بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا لوگوں کو تقریر کرنے سے روک دیتے اگر ایک مولانا نے گلتی کیا تو دوسرے کو ضرورت ہے کہ ایسا ضروری ہے کہ دوسرے کو بھی تم تقریر نہیں کرنے دیں گے میں اس کا خندن کرتا ہوں کہ جو مسجدوں کے اندر سے یہ جو یہ بیماری ہے یہ لانت یہ سیاسی لانت کو جو مسجدوں تک لے کے جایا جا رہا اس کا میں نشید کرتا ہوں مالک اور شہر کے اندر آج پورا شہر کھنڈر ہو چکا آج شہر کے اندر روڈ راستے نہیں ایک ایم بی بی ایس کالیج نہیں ایک بی ڈی ایس کالیج نہیں ہمارے شہر کے رنوہ الیکشن آتا اوٹ لینے کے لیے چلے آتی کسی کو برادری پہ گھمڑ ہوتا تو کسی کو قائد کے اوپر گھمڑ ہوتا کہ بھائی میں میری برادری کا قائد ہے میں شہر کا قائد ہے مجھے اوڑ دیں گے ایک ٹیم دھوکہ کھاتا آدمی دوبارہ نہیں کھاتا ہم نے ان کو اچھا سمجھ کے دیا تھا ایک آلیم دین سمجھ کے ان کو اوڑ دیا تھا اور ان کے لیے محنت کرے تھے کہ بھائی آپ کو مجھے آپ ان کو دیکھ کے امت اوڑ دو اویسی آئے انہوں نے کہا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی اوڑ دو انشاءاللہ تعالی شہر کا کام کریں گے مگر وہ بھی شہر کے لیے خرہ نہیں اترے میں شہر کے لوگوں کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ شہر میں اتنی بڑھتی ہوئی گھنڈا گردی اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بحیشیت ایمیلے اگر یہ چاہتے تو یہ شہر کے اندر جو گھنڈا گردی کر رہے ہیں اس کو ایک منٹ کے اندر مسل کے رکھ دیتے تھے ان کے پاس اتنا پاور تھا مگر انہوں نے اپنے پاور کا کبھی استعمال نہیں کیا شہر کے اندر آئے دن گولیاں چلتی کتہ گولی بیچے جا رہی ڈرکس بھگرا سٹے جیسے چلتا ہے پیڑی کے پر پان دکان چلتی نہ اس طریقے سے شہر کے اندر سٹے کی دکانیں چلتی مگر ہمارے ایمیلے صاحب کی یہ ساری شجو کے پر پکڑ نہیں ہے آپ لوگوں کو مجھے کیوں اوڑ دینا ہے میں مقتصر سی بات کروں گا کیونکہ آج ہمارے کنیہ جی دلی سے ہمارے لیے یہاں پر آئے ان کو آج مجھے بھی سننا ہے اور آپ لوگوں کو بھی سننا ہے مجھے اوڑ کیوں دینا ہے آپ لوگوں کو میں بتاتے چلوں کہ میں شہر کے اندر پچیس سال سے اس شہر کے اندر کارپورٹر ہوں میں نے شہر کے اندر کام کیا کوئی بھی مصیبت آن پڑی تو یہ شہر کے لوگ میرے سیوا کسی کو نہیں فون کرتے سب سے پہلے گھر کسی کو فون کرتے تو وہ سکسو اجازبیگ رہتا کرونا میں آپ نے دیکھا آپ نے مالے گوش شہر کے اندر دو ہزار ایک کے پسات میں مجھ کو دیکھا کہ میں نے کس طریقے سے قوم کی خدمت کیا دو دو بم بلاشٹ ہوئے شہر کے اندر جو نہیں کام کاج کرتا وہ سینہ جوری سے بولتا کہ وہ مجھے اوڑ دو آج مہارشٹر کے اندر ماں وکاس اگاڑی کی سرکار آنے والی ہے ساتھیوں آپ کا کیا نقصان ہوں گا کیا نفع ہوں گا میں نہیں بتاتا مگر ہماری ماں بہنوں کا بڑا نقصان کر دیں گے اگر تم نے مجھ کو چون کر نہیں دیا تو آج ماں بہنوں کے لیے سرکار نے ہر مینہ تین ہزار روپیہ دینے کا اعلان کیا ابھی کھرگے صاحب نے آج بیان جاری کیا کہ ہم تین سو یونٹ بچلی فری دیں گے مہارشٹر کے لیے یہ بہت بڑی گوشنہ ہے آپ لوگوں کے لیے شہر کے یہ سینڈر پانس سو روپیہ میں دیا جائے گا اور ہمارے نوجوان آج جو بے روزگار گھن رہے ہیں روم چلا رہے ہیں گھڑی لگا رہے ہیں ترہسن بھر رہے ہیں کوئی بیشاریں مزدوری کرتا ہے روڑ کے اوپر ان لوگوں کو پانس ہزار روپیہ ہر مینہ دینے لیے ماں بینوں کے لیے کرایاں پھری کر دی سرکار بول دی کیا ماں بینوں کے لیے مہارشٹر میں جا جانا رہے گا ان لوگوں کو کرایاں دینا نہیں پڑے گا آپ مجھے چھنکے دو قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں یہ شہر کا ڈیولپمنٹ یہ شہر کے اندر ایم بی بی ایس کالیج یہ شہر کے اندر بی ڈی ایس کالیج کس طریقے سے بنے روڑ رستے کی سیاست سے اڑ کے کام کروں گا شہر کے لوگوں یہ آ جا کے ہو یہ شہر کے اس بھی مہن جا کے رکھتے کہ اس نے روڑ نہیں بنایا اس نے گڑھر نہیں بنایا یہ ساری چیز کے اندر شہر کے لوگوں کو ال جا کے رکھتے کہ ایک ہی کام ہے کہ شہر کے اندر روڑر گڑھر کا ارے ہماری کہیں ماں بہنگیں بیوہ بیٹی ہے پیشاری کہیں تنازو کے اندر بیٹی ہے ہماری بیٹیا آپ آؤ میری آفیس کے اوپر میں کتنے لوگوں کا کام کرتا لوگوں کے گھر جا جا کے بیٹیوں کو روانہ کرتا کہ بھئی یہ لڑکی اپنے جو بیوہ بیٹھ کے اور اس کو روانہ کرتا کہ بھئی جا تیری بھی گلتی ہوں گے اس کو بھی سمجھاتا اس کو بھی سمجھاتا ایسے میں نے کے اندر دوپاچ دس کام ہر مہنے میں کرتا ہوں آپ کو مالے کو شہر کے اندر MPSL کمپنی آئی سیکھ آسیب صاحب نے کمپنی کو لائیا یہ بات تو کوئی سخت نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا ہمارے حضرت والا چھن کے آئے میں نے ان کو کہا تھا کہ MPSL کمپنی کو مالے کو آنے مت دو اگر یہ کمپنی مالے گاؤ آتی ہے تو مالے گاؤ کے اندر بھیوہنڈی کی طرز کے اوپر کلو سے لوم بکیں گے حضرت ان کو مت آنے دو اگر تم نے کوئی ڈٹا دیئے کہ میرے شہر کے اندر میں یہ کمپنی نہیں چلنے دوں گا تو یہ بھاگ جائیں گے مگر انہوں نے بھی اپنی بات کو نہیں سنی انہوں نے بھی بیدلی کمپنی کے انڈی سے ساڑھ گاڑ کر لیا بمبئی میں اور بجلی کمپنی کی حوالے اس سہر کو نہیں کیا اس سہر کی گریب ہواں کو یا کہ پاور ملک کاروبار کرنے آلے چھوٹا ملک گھندا کرنے والے چرکہ بڑھنا آلے ان کو سب کو بیٹ دیا انہوں نے اگر آپ نے مجھے چھن کے دیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام رہ گا ایم پی ایسیل کمپنی کو مالے گاؤ سے بھگانے کا کون لڑا ہی لڑتا پتا ہو اور کون تمہارے ساتھ کھڑے رہنے والا ہے اگر ایجاد پیگ نے ہرا دیا تو جس لگن سے میں نے کام کیا ہوں پچھ سال میرا وقت تو آیا تو شہر کے لوگوں نے کھڑے رہنا چاہیے میں نے اس شہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا یہ شہر سے کچھ نہیں دیا میں نے مگر میں آپ لوگوں سے کوٹوں کی بھیک مانگ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس شہر مجھے دیں گا اتنا گر گئے لڑھ لوگ شہر کے میں نے پیچھے بھی کہا تھا کل کے جلسے میں کہا تھا راج کے جلسے میں بھی بھول رہا ہوں میں کہ پیچھے باونٹ ٹیچر لوگوں کا معاملہ تھا ان لوگوں کو اسکول بورڈوں نے لکال دیا تھا اس میں چالیس بیٹیاں اسی تھی اسی کی ساتھی ہونے آلی تھی کسی کی باتشت لگ بھی تھی کہ یہ بچی ٹیچر ہے یہ بھول کے دیا گیا تھا ہم لوگوں نے جتو جہد کر کے اس وقت کو پایک تو شریف پاورک کو میں نے بیٹھا کے بولا کہ کوئی بھی حال میں ان لوگوں کا کام کر کے دو پوچھ لینا اپنا قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں وہ بیٹیوں کے گھر اللہ سے پوچھ لینا ان کا آوڈر تک کے کرا کے دیا تھا کہ یہ آوڈر آیا آپ اپنی اسکول کے در جا کے رجوع ہو مگر سیکھ آسیف صاحب کو جرسی برداشت نہیں ہوئی انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنا کھیل کھیلا سیاست کھیلا اور اس میں کہیں بیٹیوں کی سادھی ٹوڑ دی بتاؤ شہر کے لوگوں ایسے لوگوں کو تم شہر میں نمائندگی دے گی کیا ایک وقت دے دو مجھے بس پاس سال زیادہ وقت نہیں ہوتا حضرت کو بلنا تم ان سے پور نہیں پاتے تم آرام کرو اجاز بے کوئٹر جمعہ لاری دے دو ان کی جو رقصہ ہے اس کے نری پلوڑ بے جوں گا اگر نہیں بھیجا تو اجاز میں ایک بد بولنا ان کی جو رقصہ ہے نا اس کے نری پلوڑ بے جوں گا آپ لوگوں کو بہت سوچ بوچ سوچ بوچ رکھنے کی ضرورتی سیلیکشن کے در آپ جب ووڑ دینے جائیں گے تو دو بل دیکھنا ہے آپ کو کہ ایم پی اصل کمپنی جب آئی اس کے بعد کا بل چھیک کر لینا اوڑ دینے کے پہلے اور جو کمپنی نہیں تھی اس کے پہلے کا بل دیکھ لینے کے جب کتنا بھی لاتا تھا راج کتنا بھی لاتا شہر کے لوگوں تمہارے خرید بھرکت ہو جاتی دو سو پاس سو کے اندر پک جاتے مگر نقصان ایک گدہ تیس ہزار چالیس ہزار روپے میں پکتا اور یہاں تو دو پاس سو روپے دو پاس سو روپے کے اندر لوگ پک جاتی گدہ کی قیمت سے تمہاری قیمت کم لگائی جاتی کیونکہ سوچ بوچ جن لوگوں میں نہیں ہے ایسی عوام پک جاتی جو سوچ بوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے سینیس سے اٹھ دیتے دماغ سے اٹھ دیتے کس کو دینا ہے پوری خاندار کا گولتے گا اس کو اٹھ دو اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وقت تو آ گیا شہر کے لوگ بہت سوچ بوچ کا مزہرہ کریں گے اس ٹیم میں اور ہمارے نگر سے فاروق حجللہ صاحب آئے ہیں ہم اس کو استقبال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سوچ بوچ کا مزہرہ کرنا ہے آپ لوگوں کو اجاز پر کوئٹ اسی لیے دینا ہے کہ میں آپ کی آواز بن کے سمبلی میں لڑوں گا وہ مرگی چور کا پورے بولتا نا نتیس آنے تو مجھے چونکے دو اس کی مرگی بھی تکمہ کر کے لے کر آ جاؤں گا مالگاؤں کے اندر میں وقت حالہ سے مقابلہ کرو شہر کے لوگوں اللہ نے اگر چاہا تو 20 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں نے کچھ 23 تاریخ کو چونکے دیا تو اس شہر کے ڈولپنٹ اس شہر کے اندر بڑی بڑی کالیجز ہماری بیٹیوں کے لیے اچھی اچھی کالیج بیٹس بناؤں گا آج ہماری بیٹی دوسرے شہر میں پڑھ دے جاتی ہے آج ایک ہسپیٹل ہمارے شہر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ماں باپ کسی کا بھائی بند بیمار ہو تو اس کو دوہ خانے قطر ڈال کے پورا علاج کیا جائے ایسا نہیں ہوتا یہاں سے ناسک جانا پڑتا دولیا جانا پڑتا نہ تو بمبئی جانا پڑتا نہ تو پورا جانا پڑتا میں ذمہ داری لیتا ہوں شہر کے لوگوں کہ اگر آپ نے مجھے چھنکے دیا تو پانچ سال کا وقفہ بہت بڑا وقفہ پہ دوبارہ یہ نہیں کہوں گے مجھے اور چھنکے دو اگر میں نے نہیں کام کیا سرکار انہیں والی ہے چھکو مت اگر میں نے نہیں چھنکر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر آنے والے وقت کے اندر یہ شہر پستائیں گا سرکار آئیں گی بہت سارے کام کروں گا یہ سو دو سو کروڑ روپے ایسے کرا کروں گا جیسے میرے وارڈک اندر کام کرتا اچھے سو دو سو کروڑ کر شہر میں کام کروں گا وقت میں آپ کا رہیا گمار صاحب کو دینا چاہتا آج شہر ان کو سنے گا